بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید جیسا کہ آپ سب کا معلوم ہے کہ شاہد آفریدی اس خطرناک اور ملحق وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس کو آسیلویشن وارڈ میں رکھا گیا ہے شاہد خان آفریدی کو ہم آپ کو شاہد آفریدی کے صحت کے متعلق لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کرتے آ رہے ہیں ابھی بھی آپ سب کے لئے ایک نہائیتی اہم نیوز ہے ہسپتال کی طرف سے آ رہی ہے اور گر والوں کی شاہد خان آفریدی کی گر والوں کی سورسے سے ہم نے یہ بات کنفرم کر لی ہے دوستو شاہد آفریدی کی طرف سے انتہائی بری خبر سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پانچ دن چھ دن پہلے شاہد آفریدی کو یہ بیماری ہوچ کی تھی پھر اس کے بعد شاہد آفریدی نے ٹیسٹ کیا جس کے بعد ٹیسٹ پوزیٹی ہوایا اور شاہد آفریدی نے قوم سے دعاوں کی اپیل کی اب شاہد آفریدی بھی ہسپتال میں ایڈوٹ ہے ہسپتال کی طرف سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ شاہد خان آفریدی کی صحت میں پہلے دو دن تو بہتری آ رہی تھی لیکن اب تین دن سے شاہد خان آفریدی کی صحت توڑی بہت نازک ہو گئی ہے یعنی کہ شاہد آفریدی کو بخار زیادہ رہتا ہے اور شاہد آفریدی کا بدن زیادہ طور پر ڈیلا رہتا ہے جس کے وجہ سے شاہد آفریدی پر یہ وبا زیادہ تر حاوی ہوتی جا رہی ہے دوستو یہ کافی پریشانی کی بات ہے لیکن یہاں پر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شاہد آفریدی بہت ہی زیادہ فٹ ہے اور وہ وقت سے اتلیٹ رہ چکے ہیں یعنی اس کی بدن میں کوئی اور بیماری نہیں ہے یا کوئی وہ سموکنگ وغیرہ نہیں کرتے تو اس وجہ سے بیماری جدی بھی پاورپل ہو جائے شاہد آفریدی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ سپورٹسمن ہے وقت سے اتلیٹ رہ چکے ہیں اتلیٹ اور عام لوگوں میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے ان کا ایمیون سسٹم ان کا انٹی باڈی عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ سب کو ایک اور خوش خبری سنا دینا چاہتا ہوں آج سائنٹس نے بہت بڑی ترقی کر لی ہے انٹرنیشنل دنیا کے سائنٹس نے دیکسا میتاسون جو ایک قسم کی دوائی انجیکشن کی طور پر آتی ہے وہ اس وبا کے لیے کافی زیادہ اچھی ثابت ہوئی ہے آج کے تک جتنے بھی دوائیاں ڈاکٹرین تجویز کی اس وبا سے لڑنے کے لیے وہ صرف دوائیاتی اس وبا کو کھم کرنے کے لیے تھی لیکن یہ جو دیکسا میتاسون انجیکشن ہے یہ پوری طور پر اس وبا کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو یہ آج تک کی اس ملحق وبا میں سب سے بہترین پیشرف ثابت ہو چکی ہے دوستو شاہد آفریدی کے لیے بالخصوص زیادہ سے زیادہ دعائی کیجئے کہ ان کو اللہ تعالی صحت عطا فرمائے وہ اپنی فیملی کا اکلوتا سرورا ہے ان کا نہ بڑا بیٹا ہے بائی بھی گاؤں میں رہتے ہیں شاہد آفریدی اس وقت کراچی میں زیر علاج ہے آپ سب سے دعاوں کی زیادہ سے زیادہ افیل ہے میری لئے بھی دعا کریں شاہد آفریدی کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے چانلوں والوں کے خیال رکھئے گا اس وبا کے دوران اور ہمارے اس چانلوں کو سبسکرائب کریں کرکٹ کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے میں ملنا چاہوں گا آپ سے ایک لئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت چاہیے اللہ حافظ